وزیر بلدی نظم نقص شہری ترخیاتی کے تارک کرامرہوں نے طلبہ پر ضرور دیا کہ وہ عالمی صحتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصابقی جذبہ پیدا کرے اور تاکہ بغل جد ممکنہ ترخی کی راہ ہمار ہو سکے انہوں نے طلبہ سے کہا کہ وہ عالی خیالات رکھی اور ملکی ترخی میں حصہ دا کرے عالمی دجے کے پروڈکس کے حصول کے لیے ہم کو جدوجہت اور محنت کرنی ہوگی انجینئرنگ اور ٹکنالوجی میں اخترارات کے تعلق سے بین الاخوامی کانفرنس کو مناخب کرتے ہوئے انہوں نے ان تاثرات اور احساسات کا سرک کیا ہے کانفرنس کے احتمام جواحلال نحرو ٹکنالوجیکل یونیورسٹی کی جانب سے گولڈن جبلی تخاریب کے حصے کے طور پر یہاں آج کیا گیا تھا کیٹی آئی نے طلبہ پر ضرور دیا کہ وہ حصول روزگار کے لیے جدوجہت سے کئی زیادہ ایسے کام کرے جس سے کہ دوسروں کو روزگار کی پراہمی کی راہ ہمبار ہوتی ہے متلاشیان روزگار کے بجائے طلبہ کو چاہیے کہ وہ اخترارات کرے اور دوسروں کے لیے روزگار پراہم کرنے کا ذریعہ بنیں انہوں نے طلبہ سے کہا کہ ناکام ہونے پر وہ دلبرداشتہ یا مایوس نہ ہو بلکہ محنت اور جدوجہت جاری رکھے یونیورسٹی کے طلبہ کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ٹی ہیب وی ہیب خائم کیا تھا تاکہ طلبہ کے لیے ممکنہ سہولتیں پراہم کی جا سکے انہوں نے کہا کہ جہاں تک پروڈکس کا تعلق ہے ہم اس کو سلسلے میں مصابقتی جذبہ پیدا کرنا ہوگا سنتکار کی حیث سے ہم کو اثری تقاضوں کو پیش رکھتے ہوئے کام کرنا پڑے گا اسی صورت میں ہم ترخی کے مراحل تیہ کریں گے کیتیا نے ادا کیا ہے کہ انہوں نے وزرعظم نریندر موڈی کو بعض تجاویز پیش کی ہے تاکہ اس پر غور کیا جا سکے چیف منسٹر کیجن شکھرہوں کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور احتراط کا تذکرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت نئے سنتکاروں کے لیے ممکنہ سہولتیں پراہم کر رہی اس سلسلے میں بلدیا اور گرام پنچاتوں کو ہدایتی گئی ہے کہ وہ نئی سنتکاروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں خانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئے سنتکاروں کے ساتھ تعاون کیا جائے 1986 تا 87 کے دوران چین اور ہندوستان کے معیشت کا تخابل کرتے ہوئے کیٹیا نے کہا کہ دونوں مالک کے معیشت 470 بلین ڈالر تھی انہوں نے کہا کہ ہندوستان عالمی مسابقتی جذبے کے ساتھ کام کر رہا اس سلسلے میں انہوں نے بنگلہ دیش اور پاکستان کا تخابل کیا ترخیت اختامات اور پیداوار کے تعلق سے انہوں نے امریکہ اور اسٹیلیا جرمنی فرانس کا تذکرہ کیا ہے تقریب میں وزر امارات پریشانت ریڈی ٹی ایس سی ایچ کے سدنشین پروفیسر علم بدری اور جین ٹی ایو ہیدرباد کے پروفیسر کے نرسیمہ ریڈی کے علاوہ دوسرے عددار بھی موجود تھے